دوستو چاند پر جانے کے سپنے تو بہت لوگ دیکھتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں لیکن سب کا جانا پاؤزبل نہیں ہو پاتا ہے پر پچھلے کچھ سالوں میں چاند پر جمین خریدنا کافی کامن سا ہو گیا ہے کیونکہ پچھلے کچھ سال میں صورت کے ایک ویپاری نے اپنی دو مہینی کی بیٹی کے لیے چاند پر جمین خریدی تھی آپ کو بتا دیں کہ ویجیک کتھریانی نے اپنی دو مہینی کی بیٹی کے لیے اپہار کے طور پر چاند پر جمین خریدی تھی خریدنے کے لیے انہوں نے نیو یارک انٹرنیشنل لونار لین ریجسٹری کمپنی کو ای میل بھیجا تھا آویدن کو کمپنی دوارہ سیوکار بھی کر لیا گیا اس خبر کو سن کر آپ کے من میں بھی چاند پر دو گج جمین خریدنے کے خیال تو جرور آ رہے ہوں گے تو ہم آپ کو آج مون پر پلوٹ خریدنے کے سارے جواب دینے والے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ چاند پر پلوٹ کیسے خریدا جاتا ہے چاند پر جمین کے ریٹ سے لے کر خریدنے کی پوری پرکریہ کو آج ہم آپ کو بستار سے بتائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا اور آپ چاہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں سب سے پہلے ہم ہی آپ بھارت کے لوگوں کے لیے چاند پر جمین خریدنے کا پورا پروسس بتانے والے ہیں دوستو آپ لونر انڈیا ڈاٹ کام اور بھومی انٹرنیسنل لونر لینڈز ریجسٹری کے جریعے چاند پر جمین خرید سکتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ چاند پر کئی چھتروں میں جمین خریدی جا سکتی ہے بس آپ کو جمین خریدتے سمیہ سبھی نردیسوں کو بہت دھیان سے پڑھنا ہوگا اور آپ کے دوارہ درج کی گئی سبھی سوچناوں کو بھی دوارہ جانت جرور کر لیں کیونکہ لونر سوسائٹی ٹریٹی یا گلت جانکاری کے لیے جمع دار نہیں ہوتی ہے جمین خریدنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ جو جمین خریدیں گے اس پر اپنا مالکانہ حق نہیں جمع سکتے اور نہ ہی وہاں جا سکتے ہیں دوستو عام لوگ بھی چاند پر جمین خرید سکتے ہیں چاند پر الگ الگ انترکچیاتیوں کے نام پر پلات موجود ہیں آپ لونر انڈیا ڈاٹ کام پر آن لائن جمین خرید سکتے ہیں اس کے لیے ڈسکونٹ آفر بھی دیے جاتے ہیں ساتھ یہاں اپنے من مطابق جمین کی قیمت بھی لگائی جا سکتی ہے چاند پر قریب انچاس سو پیتالیس ایکار جمین پبلک پروپٹی کے طور پر اویلویل ہے اگر آپ بھی چاند پر جمین خریدنا چاہتے ہو تو جمین خریدنے کے لیے آپ کو بھومی انٹرنیسنل لونر لینڈز ریجسٹری کے آفیسیل بیپ سائٹ لونر ریجسٹری ڈاٹ کام یا لونر انڈیا ڈاٹ کام پر جانا ہوگا جیسے ہی آپ اس بیپ سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو چاند کے کئی ایریا کے نام بھی بتائے جائیں گے جیسے کی بے آف ریمبو لیک آف ڈریم سی آف ویپورس سی آف کلاوڈس ان میں سے جس بھی ایریا میں آپ کو جمین خریدنی ہو آپ اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ان بیپ سائٹ سے جمینی خریدیں گے تو آپ کو چاند پر جمین خریدنے کے کاغہ سارٹیفیکیٹ ریجسٹری بغیرہ بھی مل جاتی ہے اگر قیمت کی بات کریں تو یہاں قیمت ڈالر میں ہوتی ہے اور آپ ڈالر کے حساب سے انڈین کرنسی کا بکتان کر سکتے ہیں برتمان میں کئی بیپ سائٹوں پر ریٹ دیکھنے کے بعد انداجہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بیپ سائٹیں قریب 30 سے 40 ڈالر پرتی اکڑ کے حساب سے جمین کے کاغج دے رہی ہیں بھارتی کرنسی کے حساب سے یہ قیمت قریب 25 سو روپے کے اسپاس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاند پر ایک اکڑ جمین قریب 25 سو روپے میں کھری سکتے ہیں اکڑ جمین کے لیے آپ کو 3425 ڈالر کی قیمت چکانی ہوگی یعنی کہ صرف 2568 روپے آپ کو بتا دوں گی چاند پر جمین خریدنے کے لیے سبی طرح کے کریڈٹ اور ڈیوٹ کارٹ سیوکار کیے جاتے ہیں یہاں پر آپ اپل پر اور بٹ کوئن کے مادیم سے بھی بھکتان کر سکتے ہیں دوستو جب آپ چاند پر جمین خرید لیں گے تو آپ کو پرسنل سمپتی کے دستابیج بھی پی ڈی اپ کے روپ میں دیے جائیں گے اور یہ ڈاکومنٹس بینہ کسی اترکسل کے ایمیل کے مادیم سے بھیر دیے جاتے ہیں فلال جمین خریدنے پر ایکسپریس ڈیلیبری کی صوبہ نہیں ہے دوستو جمین خریدنے کے ساتھ دی رقم کا بھکتان بھی ہونا چاہیے فنڈ کو ایو ایس ڈالر یا ای ایو مدرہ میں کنورٹ کر گئے ریجسٹیشن لینا جروری ہے پانسو یا اس سے زیادہ اکڑ کی خرید پر یعنی کہ ای ایم آئی کی صوبہ بھی موجود ہوتی ہے دوستو چاند پر جمین خریدنے کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اسے کسی کو گپر دینے کے لیے خرید سکتے ہیں چاند پر لے جانے کے سپنے دکھانے کو پورا کرنے کے لیے اب کسی کو پلوٹ خرید کر دے بھی سکتے ہیں بیپ سائٹ اس کی صوبہ بھی دیتی ہے سی آف ماسکووی میں دبنگت ابینیتا سوساند سنگ راجپوت نے بھی جمین خریدی تھی اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چاند پر جمین خریدنے والا سکس نہ تو چاند پر جا سکتا ہے اور نہ ہی وہاں پر رہ سکتا ہے یہ صرف اپنے دل کو بیلانے کے لیے ہوتا ہے اور آپ کو بتا دوں کیونکہ چاند پر جمین خریدنا غیر قانونی مانا جاتا ہے کیونکہ سال انیس سو سرسڑ میں ایک سو چار دیسوں نے ایک سمجھوتے پر ہستاکچر کیے تھے اس سمجھوتے کے تحت چاند تارے سہد ان انترچ کی چیزیں کسی ایک دیس کی سمپتی نہیں ہیں کوئی بھی اس میں دعویٰ نہیں کر سکتا بھارت نے بھی اس سمجھوتے پر ہستاکچر کیے ہیں اور بھارت میں چاند پر جمین خریدنا غیر قانونی مانا جاتا ہے امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سب صرف من کی تسلی کے لیے ہے اس لیے چاند کے چکر میں مت پڑھئے کیونکہ اگر آپ مان لو وہاں جمین خرید بھی لیں تو اس سے کیا ہوگا کیونکہ چاند پر رہنے کے لیے عام انسان کا جانا فلال سنبھون نہیں ہے اس کے لیے ساید ابھی ورسوں کا سمیں لگ جائے گا اگر آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تینکیو